اس لیے جو ہے میں آج اپنے اس ویڈیو پرگرام میں پرائیم منسٹر اف انڈیا موڈی جی سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ہمیں ہماری ریاست میں آنے کی اجازت نہیں میرے بچوں کی جانوں کو خطرہ ہے پاکستان کے ذریعہ انتظامیہ جمہورا تھا کہ زمین پھٹے اور میں یہیں پہ اندر اتر جاؤں میرے اباؤ ایداد نے مقبضہ کشمیر سے اجرت کر کے یہاں پر آئے تھے تاکہ وہ آزادی کی تحریک لٹ سکیں اور ایک مسلمان ملک میں زنگی گزار سکیں تو میں انتائی میں اپنے اباؤ ایداد کی روحوں سے انتائی شرمندہ ہوں اور میں ان کے اوپر لانتا نہیں کر سکتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں کس غلیظ ملک میں لاکر کہاں پر لاکر بسایا کہ ہماری جہاں پر نہ ہمیں روزگار کا کوئی موقع ہے تو دوستو اپنے ویڈیو کا سٹارٹ دیکھا یہ مہیلہ ہے پاکستان اوکیپائیڈ گزمیر کی اور اس پر مطلب آپ دیکھ سکتے ہو کہ کافی ویڈیوز آ رہے ہیں اور ٹویٹر پر اسپیس لیس کے ویڈیوز آ رہے ہیں جس میں یہ پرائیم منسٹر موڈی سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ اسے بھارت میں باپس لیا جائے اس کی جان کو خطرہ ہے تو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں یہاں پر ایک ویڈیو اور ہے جو پی اوکے کے ہی ڈاگرک کا ہے جو کی دوبئی میں کام کرتا ہے اس کی وائف کو پریسان کیا جا رہا ہے دونوں ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھاگ میں کرتے ہیں ڈیٹیل میں بات پلیس شیل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم میرا تعلق پاکستان کے زیر انتظامیہ جمہو کشمیر سے ہے میرا کیس گینگ ریپ بلیک میلنگ اور اپاپ راہت امان کا ہے میں پچھلے سات سالوں سے انصاف کے لیے دربدر کی ٹوکرنگ آنے پر مشبور ہوں مجھے پاکستان کے زیر انتظامیہ جمہو کشمیر کی پولیس نے یہاں کی گورنمنٹس نے اور یہاں کی عدالتوں نے انصاف پرام نہیں کیا تو اس لیے جو ہے میں آج اپنے اس ویڈیو پیگرام میں پرہ منسٹر افو انڈیا موڈی جی سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ہمیں ہماری ریاست میں آنے کی اجازت نہیں میرے بچوں کی جانوں کو خطرہ ہے پاکستان کے زیر انتظامیہ جمہو کشمیر پولیس اور یہاں کیساپیک سینئر وزیر چودری تاریخ فروغ جسی بے وقت مجھے میرے بچوں اور میرے شوہر کو قتل کر دیں گے تو اس لیے میں پرائم منسٹر افو انڈیا موڈی جی سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ جو ہے ہمیں ہماری ریاست میں آنے کی اجازت نہیں ہمیں پروڈکشن نہیں اسلام علیکم میرے نام حسن ہے آپ میں سے اکثر لوگ مجھے جانتے ہیں اگر کوئی نہیں بھی جانتا تو اسے بتا دوں کہ میں مظفر آباد کا ریایشی ہوں میں آج انتائی ایک اہم معاملے پر آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ معاملہ مطلب ہر روز لوگوں کی شکایات محصول ہوتی ہیں آج میرے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا کل کو آپ لوگوں کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے کیونکہ ہر بندے کے ساتھ بیماری لگی ہوئی ہے تو ہوا کچھ یوں کہ آج میرا بیٹا اچانک گر گیا اور گر کے بیوش ہو گیا جس کے بعد اس کو سی ایم ایج مظفر آباد لائے گیا جہاں پر ڈاکٹر نے اس کا سیڈی سکین لکھا اور ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا فوری طور پر سیڈی سکین کرائیں میری بیوی اکیلی تھی کیونکہ میں تو دبائی میں ہوں یہاں پر روزگار کے سلسلے میں مقیم ہوں میری بیوی اکیلی تھی وہ بیٹے کو ساتھ لے مطلب اس کا وہ سیڈی سکین والے کمرے میں گئی تو وہاں پر وہ پہلے جو سیڈی سکین کرنے والا طیب نامی فوجی ہے اس نے پہلے میری بیوی کو راسہ کرنے کی کوشش کی گندی باتیں کرنے لگا اس طرح جب اس نے آگے سے اس کو کہا یہ رہا کہ ایسی باتیں نہ کرو یہ وہ پھر وہ بتمیزی پہ اتر آیا مطلب اس حد تک بتمیزی پہ اتر آیا کہ اس نے میری بیوی کہیں مطلب بیٹے کی بیماری کو بھول کے کافی دیر تک اس کی اس بتمیزی پہ مجھے کال کر کے وہ روتی رہی کہتی رہی کہ اس بندے نے میرے سب بہت بتمیزی کیا اس حد تک بتمیزی کیا کہ میرا دل کرتا تھا کہ زمین پھٹے اور میں یہی پہ اندر اتر جاؤں میرے اباؤ ایداد نے مقبضہ کشمیر سے عجرت کر کے یہاں پر آئے تھے تاکہ وہ آزادی کی تحریک لٹ سکیں اور ایک مسلمان ملک میں جنگی گزار سکیں تو میں انتائی میں اپنے اباؤ ایداد کی روحوں سے انتائی شرمندہ ہوں اور میں ان کے لانتا نہیں کر سکتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں کس غلیز ملک میں لاکر کہاں پر لاکر بسایا کہ ہماری جہاں پر نہ ہمیں روزگار کا کوئی موقع ہے اور نہ ہماری حواتین کی عزتیں محفوظ ہیں مطلب اس مجبوری کے عالم میں کہ میرا بیٹا بیوش پڑا ہے اور ہم نے وہ غلیز شخص جو پتہ نہیں کیا میں اب کیا کہوں اس بارے میں لیکن وہ غلیز شخص میری بیوی کو عراسہ کر رہا ہے اور اس کو گالم گلوج کر رہا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ کاش زمین پھٹتی اور میں وہیں بھی اندر اتر جاتی لیکن بیٹی کی مجبوری کی وجہ سے وہ چپ کر کے وہاں پر کھڑی رہی میرا بیٹا اس ٹائم بھی سی ایم ایج میں داخل ہے لیکن سی ایم ایج میں وارڈ میں داخل ہے لیکن مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے زندگی موت اللہ کے آت میں ہے تو وہ فوجی نکالتے ہیں اگر اس کو نکالتے ہیں لیکن میں کمانڈرٹ صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کمانڈرٹ صاحب اگر اس طیب نامی شخص کے خلاف اگر آپ نے کاروائی نہ کی اور اس کاروائی کو پبلک نہ کیا تو یقین کرنا چاہتا ہوں جن سے ان کا تعلق یونین ٹیریٹری جمہو کشمی سے ہے واقعہ یوں ہے کہ آج سے سات سال پہلے ہماری ایک بہو کو ایو جے کے کے طاقتور لوگوں نے وزیر اور اس طرح کے لوگوں نے منسٹرز کے لوگوں نے گینگ ریپ کیا اور اس کی ویڈیو بنائی اور پھر سات سال تک اس کو بلیک میل کرتے رہے اور اس کے بیٹے کو اغواہ بھی کیا اور اس کو ریپ بھی کرتے رہے سات سات گزر چکے ہیں ناظرین اس واقعے کو اور ماریا طاہر ہر دروازہ انصاف کے لیے کھٹ کھٹا چکی ہے وہ اب اتنی ڈیسپریٹ ہو چکی ہے کہ ہمیں اب اس کی سیفٹی کی بہت زیادہ چنتہ ہے چونکہ وہ گیب اپ نہیں کر رہی اور انصاف کے لیے آج بھی لڑ رہی ہے اس لیے اب اس کی جان کو انہی گینگ ریپ کے جو لوگ تھے ان لوگوں سے خطرہ ہے چار چھوٹے چھوٹے بچوں کی اس ماں نے اپنے خامد سے قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ وچن لیا کہ وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا ریٹیلیشن کا جس سے اس کے وہ اپنے ہاتھ میں قانون کو لے لے یعنی وہ کوئی انتقام نہیں لے گا ماریہ طایر نے کہا کہ وہ قانون کا راستہ اپنائیں گی عدالتوں کے ذریعے انصاف حاصل کریں گی لیکن سات سال گزرنے کے بعد بھی ان کو انصاف نہیں مر رہا یہ واقعہ آلریڈی انڈین میڈیا میں کچھ سال پہلے اس کے اوپر چرچہ ہو چکی لیکن اب اس کے اوپر دوبارہ چرچہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ماریہ طاہر کو نہ صرف یہ کہ انصاف نہیں مر رہا بلکہ ماریہ طاہر کی جان کو خطرہ ہے اور میں یہاں پہ آگے بڑھنے سے پہلے اپیسوڈ میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر ماریہ طاہر کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری براہ راس سابق وزیر تارک فاروق اور موجودہ پیو جے کے کے صدر بیرسٹر سلطان محمود اور وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی کے اوپر پڑے گی اور وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ایک ہر میں آپ نے دیکھا پاکستان کی لیڈی کس طریقے سے بتا رہی ہے کہ اس کے ساتھ 2015 میں ریپ ہوا اور ریپ کرنے والے لوگ اسے لگاتار پریشان کر رہے ہیں اب اس نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا کہ اسے جسٹس ملے لیکن اس کے باوجود بھی اسے جسٹس نہیں مل رہا ہے اب وہ لوگ اس کی جان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں تو ایک بات تو بہت بڑی بات یہ ہے کہ اگر کسی مہیلہ کے ساتھ کہیں پر بھی دنیا میں ریپ ہوتا ہے تو وہ بہت بہت ہی غلط بات ہے اور اگر مہیلہ جس مہیلہ کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور وہ سات سال بعد بھی اپنے لیے نیائے مانگ رہی ہے تو وہ مہیلہ بہت جگرے والی ہے آپ کو بھی پتہ کسی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے اور سات سال ہو گئے تو وہ پھر وہ اس بات کو چھپائے گی کسی طریقے سے آوائیڈ کرے گی کہ یہ بات بھول جائے دنیا بھی بھول جائے لیکن یہ مہیلہ اگر جسٹس مانگ رہی ہے اور پاکستان جیسے دیس میں پیو کے پاکستان اکیپائنڈ کس میر میں اور وہاں پر یہ تک ڈیمانڈ کرتی کہ مودی جی ہمیں انڈیا میں باپس لے لو انڈیا میں باپس لے لو ہماری رکھشہ کرو اگر سشتما سوراج ہوتی ہے سشتما سوراج کا ایک مجھے پورانے ٹویٹ یاد آتا ہے جس میں انہوں نے بولا تھا کہ پیو کے ناغرے گو کے لیے کسی بھی طریقے کے ویزا کی جنورت نہیں ہے وہ سیدھے انڈیا آ سکتے ہیں کیونکہ پیو کے کو ہم اپنا حصہ مانتے ہیں تو دیفنیٹلی سائد اس لیڈی کے لیے کچھ کر سکتی تھی پر پاکستان گفرمنٹ دلاؤ کرتی انہیں انڈیا جانے کیلئے تو بات کچھ ہوتی تو آپ کا کہہ رہے دوستو اس ویڈیو کے بارے پلیز کومنٹ میں اپنی وائف کے ساتھ وہاں پر فوجی غلط نجروں سے مطلب اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور جس وجہ سے وہ ویڈیو بنا کر سائد ہمارے باپ دادا نے گلتی کر دی کہ وہ بھارت سے باپس آ کر یہاں پر آ گئے مسلمانوں کا دیز بنایا تھا لیکن اب اسے پستابہ ہو رہا ہے دوستو ایک بات میں بولنا چاہوں گا مسلم genocide in india اس طریقے کی trend کر رہے ہیں بھارت میں مسلمان اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انٹر نیشنل بھارت کو بدنام کر رہے ہیں دوبائی میں پروڈکٹ بین نہیں ہوئے تھے لیکن عجیب عجیب طریقے دوبائی بین کرو یہ بھارت کو کسی طریقے سے دنیا بدنام کرو بھارت کا نام بدنام کرو اس چیز میں لگے ہوئے سوشل میڈیا پر بہت سارے بھارت کے مسلم اور یہ چیز میں بہت ریسرچ کے بات بہت لمبے سمائے سے دیکھ رہا ہوں اگر آپ چھوٹا موٹا اگر بھارت میں اتنی بڑی مسلم ایک تو الف سنخیق کہنا ہی غلط ہے اتنا بڑی اتنا بڑا نمبر ہے جو کچھ کئی دیسوں سے بڑا نمبر ہے اسے آپ الف سنخیق بولیں گے تو رانا ایوب جیسی پترکار بولتی مسلم میری سے جلوس کیوں نکلتا بھائی مسلم میری کو مینی پاکستان بولے تو اسلام و ہو جائے گا تو مطلب یہ دوگلہ پن اب مجھے نہیں لگتا اس دوگلے پن سے کیسے نپٹا جائے گا اس کے